اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی کمال کی ریسپی لائیوں جھٹ پٹھ بینٹوں میں بن جانے والی آج ہم انڈوں سے بنائیں گے ایک شاندار ریسپی تو اس کے لیے سب سے پہلے انڈوں کو بوائل کر لیجئے گا بارہ عدد میں نے انڈے لیے یعنی کہ ایک درجن انڈے ہیں ہمارے پاس انڈوں کو ہارڈ بوائل کر لیا اس کے بعد اس میں کٹ کے نشان لگا لیے تو آپ نے بھی انڈوں کو بوائل کرنے کے بعد اس میں کٹ کے نشان لگا لیے ہیں کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے تھوڑے ڈیپ لی نشان آپ نے لگانے ہے اس سے بہت ہی زبردست سا فلیور آئے گا ریسپی میں تو چلیے اب ہم اس کے لیے یہاں پر آئیل لیں گے کڑھائی میں تقریباً آدھا کپ کے برابر کوکنگ آئیل ہے میرے پاس اب اس میں انڈے شامل کریں گے تھوڑی سی حلدی اس میں ڈال دینی تقریباً ایک چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر اس میں اٹ کر دیں گے تھوڑا سا نمک اس میں ڈالیں گے انڈوں کو ہم نے ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے جب تک کے انڈوں پر ہلکا سا گلابی کلر نہیں آ جاتا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈوں پر تھوڑا سا کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو بس ہم نے اس طرح سے انڈوں کو تھوڑا سا پہلے فرائی کرنا ہے ہلکا سا کلر چینج ہونے تک تو یہاں پر انڈے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو چلی اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اس کے باد ہم نے ایک مسالہ بنانا ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے پانچ سے چھ ادد ہری میڈچے لیے تو مکسی کے جار میں ہم یہ دونوں چیزیں ٹالیں گے اس کے بعد تلی ہوئی پیاز اس میں شامل کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے ایک بڑے سائز کی پیاز لینی ہے اگر درمیانے سائز کی پیاز ہیں تو دو میڈیم سائز کی پیاز فرائی کر کے لے لیجئے گا آدھا کپ میں نے تلی ہوئی پیاز اس میں شامل کر دی آدھا کپ اس میں دہی ایٹ کیا ہے ساتھ میں جائفل اور جواتری اس میں جائے گی جواتری کا ایک پھول ہے جائفل کا ایک ٹکڑا ایک چوتھائی پیس تو یہ دونوں چیزیں اس میں ایٹ کر دی ہیں اب ہم نے ان مسالوں کو پیس کر ان کا ایک فائن سا پیسٹ بنا کے تیار کرنا ہے تو یہ دیکھئے مسالہ پیس کے یہ تیار ہو چکا ہے تو چلی اب ہم سالن بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے سابت کھڑے گرم مسالوں میں چار چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی کالی میٹ چھے آٹھ سے دس لونگ ہے پانس سے چھے عدد تو یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے انڈوں کو فرائی کیا تھا تو ایک ٹیبل اسپون اس میں پسا ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ساتھ میں شامل کر دیا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے کچھ سیکنڈز تک انہیں فرائی کرنے کے بعد یہ جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا ہے یہ اس میں سارا شامل کر دینا ہے تو یہاں پر یہ مسالہ ڈالنے کے بعد اب ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اس کی بھونائی کرنی ہے اچھی طرح سے ساتھ میں جو مکسی کے جار میں مسالہ لگا رہ گیا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک کپ کے برابر پانی شامل کیا تھا تو یہ بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے اب مسالوں کو اچھی طرح سے ہم نے پکا لینا ہے تو یہاں پر ان کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے تو یہاں میں اس میں تھوڑے سے مسالے ڈال گئی ہوں نمک حضب ضرگت پسا ہوا زیرہ اس میں جائے گا آدھا چمچ ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچ کا پاورڈر حلدی آدھا چمچ تو یہ مسالے اس میں چلے گئے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالوں کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے ساتھ سے آٹھ مینٹ تک مسالے کو اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ مسالے کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے تو یہاں دیکھئے مسالہ الحمدللہ بہت بہترین سا بھون چکا ہے آئل اس میں الگ سے سیپریٹ ہو چکا ہے اب جو انڈے ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اس میں انڈے شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جانے والی ایک بہت آسان اور شاندار یونیک ریسپی ہے یہ انڈوں کے سالن کی تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی اس میں شوربے کا جو ذائقہ ہوگا وہ اتنا لا جواب ہوگا کہ آپ خود کہیں گے کہ واقعی میں بہت آمیزنگ ریسپی ہے یہ اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے ایک گلاس کے برابر تو شوربہ آپ اپنے فیملی کے حساب سے کر سکتے تو اس میں بہت زیادہ اپنے پتلا شوربہ نہیں بنانا ہے اس سالن میں تو یہاں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کی کنسسٹنسیز کی ہونی چاہیے اس طرح کا مسالہ ہونا چاہیے ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد اب میں اسے کور کر دیتی ہوں ڈھک کر ہلکی آنچ پر ہم نے اسے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ شوربے میں انڈوں کا بہت ہی بہترین سا فلیور نکل کے آسکے تو یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکے تھے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کی لکس آلن کی چیک کیجئے دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے تو اب اس میں پسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر اس میں شامل کرنا ہے اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا خوشپو آئے گی بہت ہی بہترین سی ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں تو لیجئے جناب بہت ہی بہترین سا آنڈوں کا یہ سالن بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے تو آپ لوگ ضرور ریسیپی کو ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آئی ہوگ کہ آپ سب کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ